بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ فائرہ کچن فائرہ کچن میں آج ڈیلی مورننگ ڈیلی روڈین میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اور یہ ہے میں پاراتھا بنا رہی ہوں ساتھ اوملیٹ دن میں ہماری جو ہے وہ غیت نہیں ہوتی تو اس لئے ہم سبس بناتھا بنا کر دیتے ہیں ویسے بھی میری عزبینڈ آفر جاتے ہیں تو میں سبس بہ سبس کلی نائے سبناتی ہوں لیکن ساتھ بجے گایا ساتھی میں ساتھ بجے اٹھی ہوں جو میں نے پاراتھا بنایا اوملیٹ اور ساتھ میں نے ایک نان گرم کیا جو میں نے رات کو رکھا تو میں آپ کو بتاؤں اس کو بنی فل گلہ کر کے اور بلکل پانی میں ڈیپ کر کے اس کے بعد اوائل سے گیمی فائر کیا بلکل کرسپی سا دو ناشتہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں نے چار پاراتھے بنائے ہیں اور ساتھ دو انڈوں کا اوملیٹ اور ساتھ ہی میں نے سوچا کہ چلو میں ہنڈی بھی رکھ لیتی ہوں کیونکہ دن کو تو سارا گیس نہیں ہوگی تو پھر مشکل ہوتی ہے تو اوملیٹ میں نے دو انڈیں پھینڈی ہیں اس میں ایک مرچے ڈالی ہو سالٹ اور اب میں اوملیٹ بناوں گے اور ساتھ میں آپ کو ہنڈی تکھاتے ہوں کہ میں آلو توری بنا رہی ہوں پیاز میں نے رکھ دیا ہیں ایک ٹی بس ہاف کپ آل ڈال کر بلکل چھوٹا کپ ہے اور اس کے بعد آلو میں نے ساتھ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں کیونکہ دن کو کام آئیں گے اور یہ صبح صبح میں تیاری کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں یہ مسالہ پھونڈ رہی ہوں ایک لسن ایڈر کا فیسٹ ایک ٹی بس سون ڈالا پھر میں پیاز کو جو ہے زیادہ ڈھاک نہیں کرتی کیونکہ سبدی بہت ریٹ اور بلیک بلیک ہو جاتی ہے اس لئے میں اس کو وائٹ ٹی سب سے ساٹے کرتی ہوں اور اس کے بعد ٹوماٹر ڈال کر اور ایک ٹی بل سن ریڈ چلی ڈال کر اور سالٹ اور زیرہ پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال کر ساتھ میں نے سبزی بھی کٹنا شروع کر دی ہے مورننگ میں صبح صبح نید آئی ہوتی ہے لیکن جو اس دن کو مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ سے میں نے آج سارا کام صبح ہی کر لیا ہے اور آلو ترنی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو بلکل دم میں پکانی ہے کوئی پانی کا کٹا بھی نہیں ڈالنا اس لئے کہ سبزی جو پانی میں پکتی ہے وہ بہت ہوتی ہے اس لئے میں کوئی بھی سبزی پکاتی ہوں تو میں اس کو دم بھی ہی پکاتی ہوں ویسے بھی ہماری فلو فلیم ہے تو آپ بھی لو فلیم میں اس کو دم پہ رکھ دیں اور پھر بھول جائیں جب بھی یہ بلکل بھول بھی جائے گی گھل بھی جائے گی اور روائل بھی بہر آجے گا اور تب آپ کو چولا بند کر کے اس کو کھا سکتے ہیں تو یہ جی دیکھیں اس میں میں نے ہالڈی پاؤڈر اوپر سے ڈالا ہے کیونکہ سبزی کا جو کلر ہے وہ یلو اچھا لگتا ہے جب ہم ہالڈی بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بلکل ریڈ ہو جاتے ہیں اب یہ جی میں نے ناشتہ ٹیبل پہ لگا دیا ہے میں نے اپنا ٹوست اور ریبوائل اور ساتھ ایک کپ چائے اور اپنے ہمین کے لئے ایک پرائٹا اور اوملیٹ پرائٹا جل چکے لیکن میں وہ پھر بھی کھا لیتے ہیں اور ساتھ میں نے بلو پینٹ رکھا ہے اگر کھانا ہو تو اللہ حافظ اپنا یاد رکھے گا میرے ویڈیو کو لیکن چیز ضرور